موسیقی 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 امید موسیقی 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 یہ ہو رہا ہے کہ کپڑے وغیرہ اس میں پیسے وغیرہ جو ہیں وہ بھی اس کے لین دین میں بھی یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کیا بجائے جو ینگ لوگوں میں یوزیلی ہوتا ہے تو وہ نون آرگینک ہوتا ہے لیکن نون آرگینک سے مراد یعنی کہ نفسی آتی ہے سائیکلوجیکل سٹریس ہے ڈپریشن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر باڈی میں کوئی میڈیکل علنیسز ہیں جیسے ڈائی بیٹیز کا کنٹرول صحیح نہیں ہے تھائیروائی پرابلم ہے وائٹیمنز کم ہیں وزن زیادہ ہے بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں ہے تو ان سب چیزوں سے میموری پہ اثر ہو سکتا ہے تو ہماری ڈوائس یہی ہوتی ہے کہ ایک تو جو بھی سٹریس فیکٹرز ہیں ان کو منیج کریں اور اس میں ڈاکٹرز یا سائیکالوجیس اڈوائز کر سکتے ہیں دوسری ڈوائس یہ ہوتی ہے ہیلڈی لائف سٹائل ہر طرح سے فالو کریں ہیلڈی لائف سٹائل میں وزن کو نارمول ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اپروچز ہیں لیکن ایک سٹریٹ فاروڈ اپروچ یہ ہے کہ جو شگر کا پرحص کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کاربو ہائیڈریٹس کا ہر طرح سے پرحص کریں کاربو ہائیڈریٹس میمز آلو ہیں یا چاول ہیں یا آٹا ہے کسی بھی شکل میں ان چیزوں روٹیاں تو ہم سب کھاتے ہیں جو روٹیاں کھائیں تو کھانا ہی نہیں لگتا لیکن دیکھیں بہت آپ کی صحیح ہے نوڈلز کھائیں گے نہیں چھپاتی کھالیں آپ وہ رفج والے براؤن یا لا لاتے کی چھپاتی کھالیں لیکن جو ڈبل روٹی ہے خاص کر وائٹ بریڈ ہے تو یہ تو بالکل پیور کاربو ہائیڈریٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آلو اور چاول چلیں ایک تو وزن کم کریں دوسرا ایک چیز میں سے بہنچا چاہوں گا کہ ہم ہر طرف سے سٹریسز کا شکار ہیں پاکستان میں آپ دیکھیں رات کو آپ سونے لیٹھتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ لائٹ نہیں ہوتی ہے اچھا لائٹ اگر ہو بھی صبح اٹھتے ہیں آپ کو اپنے کام پر بجانا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں آج پانی نہیں آرہا پانی آگیا ہوتا ہے تو پانی کی موٹر خراب ہو چکی ہوتی ہے باہر نکلتا ہے کہیں گاڑے خراب ہو گئی اچھا گاڑی بھی صحیح ہو اگر باہر گھنگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہیں ہنگامے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے گھر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں اور کچھ پھٹے بازی ہیں لوگوں کی اس کو مینے جنسان اسٹریسز اور پھر تکو دو زندہ رہنے کے لیے آپ کو کمانا بھی ہے اور جو زیادہ کمان رہے ہو تو ان کو یہ ہوتا ہے جس گھر میں رہ رہ رہے ہوں اسے بڑا گھر مل جائے جس گھاڑی کو چلا رہ رہے ہوں اسے بڑے زیادہ بہتر گاڑی مل جائے ہر طرف سے ہم ایک شکنجے میں ہے اسٹریسproduction یہ اتنے جاں ہم اسٹریسز میں ہیں اور رییکسیشن ہمارے پاس نہیں ہے کیا اس سے بھی مہموری افیکٹید ہی رہی ہوتی ہے نو ڈاپٹ بیکن ہی برین کسی بھی طرح سے اوور لوڈ ہو جائی برین شوڑ کرے گا جیسے آپ کی گاڑی یہ ہے برین کی اگر آپ چار لوگ بٹھا دیں گاڑی چلے گی چلے گی برین مختلف стрیس سے اوچھا کردار جانا ہے خدا نہ خاصتا کی صدمہ ہو اس سے اوچھا رہا ہے اور کچھ میں ناکرہ شخص راتے میں جائے ، جو حرامل ہی روٹین جائیں ہی روٹین جائیں جائیں ہاتے قرآن ہے تو ایک حق افرینٹی میمری آپ روٹین رہے ہیں ایک مقود اچھا ہے اور ایماران صاحب سلم علیکم ایماران صاحب سلم علیکم جی ایماران صاحب بات کر رہا ہوں دن پیشنٹ کھلیں گی تو چار پانچ دن تو ان کا وہ ٹریٹمٹ ہوا تو وہاں سے ہو سہی بالکل صحیح آئی گھر پہ آئے دیں گھر پہ آئے باتیں پھٹا رہتی پھر رات کے فوارے میں ان کو نیبلیزر دیا تو بنشائل وی ان مسقا لے گا صبح پھر کھانا کھانا اس بجلب ہائی ایک دم ہے گا آئے گا تھا جمعت جگہ حیرت رہی دی کچھ بات بھی کر رہی یہ میں سے سوال کرنا تھا کہ یہ کیا اس کی وجہ سے ہوا ہے جب آپ کو کوئی دوا وغیرہ دی اس کی وجہ سے ہوا ہے سمجھ جائے اچھا آپ کی والدہ کی عمر کیا ہے 75 کیا وہ ڈائیبیٹک ہے نہیں ڈائیبیٹک تو نہیں ہے ہائپرٹنسیل ہے ہائپرٹنسیل ہے ان کو اور تھوڑا سنائے کہ دکٹر نے بتایا کہ گردوں کا بھی ان کو حصلہ ہے اچھا وہ ایڈمیٹ کی ہوئی تھی ہاں وہ ان کو الیکسٹرولیٹس کو بیماری انہوں نے بتایا الیکسٹرولیٹس کی کمی تھی ایڈمیلنس ہو گیا ہوگا جی جی ایڈمیلنس ہوا ہوگا ابھی ان کی آداش کیسی ہے ابھی یہ ہے کہ پس بات نہیں کر رہی ہے اور کھانا کھانے میں ہم بولتے ہیں کھاؤ 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 پھر جاگے کھاتی ہوئی یہ ہوا کب تھا ہے یہ ہوا کب ہے آپ کی والدہ کو یہ ایک ہفتہ ہوا ہے اسی دن بس رات کو آئے رات کو صحیحی سے بھی کوئی آپ نے دماغ کا ایم آر آئی سی ٹی سکین وغیرہ کرایا ہے نہیں ابھی تک تو نہیں کروایا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ڈاکٹر صاحب سے سوال کا جواب دیتے ہیں ناظرین بات ہو رہی ہے آداش کے حوالے سے پہلے تو اللہ تعالی عمران صاحب کی والدہ ان کی طبیعت کو بہتر کرے لیکن کیا یہ سٹروک ہے یا کوئی اور وجہ ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں لیکن وقت ہے بار چھوٹی سے برکہ میں ساتھ رہی ہے